لے گا تو پانچ دس پندرہ بیس لوگوں سے لیکن اپنا ذاتی اکیلہ خود ادا کرے گا اور صدقہ الفطر گھر کے ہر فرد کی طرف سے ہے جو بچہ آج پیدا ہوا ہو اس کی طرف سے ہے اور جن کے پاس تنہا دار ملازم ہے مستقل نوائیت کے گھر میں کام کرنے والی جو گھر میں رہتی ہے ڈرائیور جو گھر میں رہتا ہے اس کا صدقہ الفطر بھی مالک نے ادا کرنا کل آپ کے سامنے جنتی بندے اور نیک بندے کی موت کے بعد سفر آخرت کے حوالے سے چند گدارشات کو رکھا تھا موزہ سامین اگرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ایک منظر یہ بھی بیان کیا تھا کہ جس وقت حساب کتاب اور میزان کا سارے کا سارا سسٹم چلے رہا ہوگا اس وقت اللہ رب العزت اعلان کریں گے کہاں پہ ہیں مجھ سے میرے لیے یعنی اللہ رب العزت کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں سارے لوگ ہاتھ کھڑے کریں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے اس دنیا میں اللہ رب العزت بعد حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ ان کو اپنے عرش عظیم کا سایہ دے گا یہ بات تو متفاق انعالی حدیث وجود ہے عرش عظیم کا سایہ تو مل جائے گا اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کی تشریح کے اندر جو نہائیت خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ان بندوں کو محاطب ہو کر کہے گا کہ ارش عظیم کے سائے کے نیچے آجاؤ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ یہ جو میرے ارش عظیم کے دائیں بائیں نور کے خوبصورت ممبر اور کرسیاں اور سوفے لگے میں ہیں تم یہاں پر آکے بیٹھ جاؤ اور یہ جو ساری کاروائی ہے نام عمال کے طلنے کی میدان کے قائم ہونے کی کسی کا پلڑا باری ہو رہا ہے کسی کا پلڑا ہلکا ہو رہا ہے آجاؤ میرے ساتھ بیٹھ کے اس ساری کاروائی کو دیکھو یہ اتنے عظیم لوگ ہوں گے کہ حدیث میں آتا ہے انبیاء انبیاء نبی صبح سے علیہ انسانوں میں انبیاء ان لوگوں کے اوپر رشت کریں گے کیوں اللہ معاف کرے ہمارا عقیدہ صوفیوں جیسا باطل نہیں ہیں کہ یہ لوگ نبیوں سے آلہ ہوں گے نہیں نہیں نبی کریم انبیاء ان کے اوپر اس لیے رشت کریں گے انہوں نے دنیا میں کون سے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے یہ اللہ کے ہمراہ ساری کی ساری کاروائی دیکھ رہے ہیں اور نبیوں کو پتا چلے گا انہوں نے صرف یہ عمل کیا کہ یہ آپس میں نہ رشتے دار تھے نہ تعلق دار تھے نہ ان کا ہاندان ایک تھا نہ امبہ ایک تھا ایک دوسرے سے شدین محبت کرتے تھے اپنے بھائیوں سے بڑھ کے محبت کرتے تھے اس لیے کہ اس کی بنیاد دین تھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے یہ بندہ بڑا دیندار ہے مجھے اس سے محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سابی آئے اللہ کے رسول کو آکے کہنے لگے فلاں بندے سے میں بڑی محبت کرتا ہوں رسول اللہ نے کہا بھاگ کے جا اس کو خبر کر دے اللہ کے رسول کیا بتلا دوں ہاں تو اس کو خبر کر کیونکہ کل قیامت کے دن دو محبت کرنے والے اللہ کے لیے نور کے مبروں کے اوپر بیٹے ہو دین کی محبت ہے اس کا اظہار ایک دوسرے سے کر دینے سے آپ نے دین کا رشتہ دین کی محبت بڑھتی ہے موضوع سامین اگرامی قدر جنتی جنت میں داہل ہوتے چلے جا رہے ہیں کل آپ کے سامنے ہور کے بعض صفات کو اور بعض باتوں کو رکھا تھا حقیقت بات تو یہ ہے اگر ہم وہ تفصیلات بیان کریں جو نبی یہ محترم نے بیان کی ہے پھر یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے گندی عورتوں کی فلمیں دیکھنے والے اور ڈرمیں دیکھنے والے ہم پہ اتراز کرتے ہیں یہ ہوروں کی تفصیلات بیان کریں ہیں صرف ایک حدیث انسان کے ہوش کو ٹھکانے لگا دے نبی یہ محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ جنت میں داہل ہوگا اس کو یہ بشارت دے دی جائے گی اب یہاں پہ تجھے کبھی کوئی بیماری نہیں آنی کبھی کچھ بولو براز کی حاجت مصوف نہیں ہونی بلکہ کیا ہون ہے وَحَاجَتُ عَحَدِهِمْ جُشَاعُنْ وَرَشْحُنْ قَرَشْحِلْ نِسْقِ کیا مطلب کسی ایک بندے کی سب سے بڑی حاجت یعنی جو حاجات دنیا کے بولو براز کی انسان کے ساتھ نتھی بھی بھی ہیں کھانا کھائے گا تو نکالنا بھی ہے وہاں پہ جنت میں کہا یہ معاملہ ہوگا نہیں وَحَاجَتُ عَحَدِهِمْ جُشَاعُنْ زیادہ سے زیادہ جو حاجت مرد یا عورت کی ہوگی وہ ہلکا سا ایک دکار زیادہ سے زیادہ ایسا پسینہ آئے گا جس کی حشبو سے ساری فضا موتر ہو جائے گی یہ مسلمان کی حاجت ہوگی اور مسلمان کے استقبال کے اندر جب ان کی بیویاں ان کے استقبالی کلمات کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں ہم کبھی تمہیں تنگ نہ کرنے والی ہیں ہم کبھی جگڑا نہ کرنے والی ہیں انسان صرف اپنی بیوی کو دیکھے گا حیران رہ جائے گا ششدر رہ جائے گا اتنا حسن اتنی ذبائش اتنی عرائش حدیث کے الفاظ ہیں انسان دھنگ رہ جاتا ہے ستر برس اس کے ساتھ مشغول رہے گا نظر اٹھائے گا دوسری کی طرف مشغول ہو جائے گا نظر اٹھائے گا تیسری کو اس سے زیادہ خوبصورت محسوس کرے گا چوتھی کے پاس جائے گا چوتھی سے پوچھے گا میں نے کتنا عرصہ آپ کے پاس گزارا وہ کہے گی ہے سر تاج آپ کو کیا ملوک آپ نے ہر ایک کے ساتھ ستر ستر برس گزار دیئے آپ کو وقت کے گزرنے کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے مردوں کو یہ سوال پیدا ہے ہمارے لیے کیا ہے اے میری بہنوں بیٹیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے دلوں کے کافی نہیں ہیں کہ آپ کے لیے جنت میں جو حامن ہوں گے ان میں سے ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی اس کا قد قدِ آدم جیسا ہوگا اس کا حسن حسنِ یوسف جیسا ہوگا اور اس کے اخلاق اخلاقِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوگا بتائیے کیا چاہیے خوبصورتی بھی مل گئی حسن بھی مل گیا جوانی بھی مل گئی طاقت بھی مل گئی اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے اخلاق حسنِ اخلاق یہ تاقید کی جائے گی وَدَ اللَّهُ تعالیٰ بے دن کر دے گا جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تابے اس کے اخلاق کو کر دیا جائے گا ہر جنتی کی عمر تیس سے تیس برس کی ہوگی لیکن جوانی ایسی ہوگی کہ داری کا ایک بال بھی نہیں آیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی جنت کے اندر ایک درخت صرف جو جنتیوں کو سینکڑوں درخت ملنے ہیں سینکڑوں ہزاروں لکھوں اپنے عمال کی بنیاد کے اوپر پڑھتے جائیے لا حول والا قوت ہے اللہ باللہ سبحان اللہ پڑھتے جائیے باغات بناتے چلے جائیے ان میں سے ایک درخت کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایک درخت جو جنتی کو کل جنت میں ملنا ہے نا اس کا سایا اس کا قادمی بیان کیا اس کا سایا اتنا لمبا گھنا طویل ہوگا کہ سو برس ایک سو برس اگر کوئی تیر رفتار گڑ سوار کروس کرنا چاہے نہیں کر سکتا ایک درخت جنتی کا صرف ایک درخت جنتی جنت میں داہل ہوتے چلے جائیں گے یہ ایک طویل باب ہے انشاءاللہ کبھی موقع آیا اس کی تفصیلات کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے جنتی جنت میں جائی جا رہے ہیں جائی جا رہے ہیں ایک وقت آ گیا جنتیوں کا داخلہ بند ہو گیا اب جنت میں جو بندے جائیں گے یہ بھی اللہ کی قسم بندہ مومن کے لیے بڑی سبر کیلئے سبر والی بات بھی ہے اور رحمت والی بات بھی ہے اور شکر والی بات بھی ہے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے نا میرا فلا دوست اللہ جنت میں نظر نہیں آ رہا ہے اللہ کی قسم دین کی دوستی وہاں پہ بھی کام آ جانی ہے دین کی دوستی جنت میں جانے کے بعد بھی کام آنے والی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنتی دائیں دیکھیں گے جنت کی نعمتوں سے فیادیاب ہوتے ہوتے انہیں حیال آئے گا میرا فلا دوست میرا فلا رشتہ دار میرا فلا ساتھی میرا فلا کاروباری دوست جنت میں اللہ نہیں نظر آ رہا نبی کریم نے کہا اللہ سے اتنے پرجوش انداز میں اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ اس بندے کی سفارش کرنا شروع کریں گے کہ اللہ کیا اٹھے گا اور جاؤ جانم سے اپنے اس دوست کو نکال لاؤ بندہ مومن کے لیے عام بندہ مومن کے لیے وہ اتنے جوش سے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائے گا اللہ وہ دوست میرے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اللہ میں نے اس کے ساتھ عمرہ بھی کیا اللہ ہم نے ایک پٹھی نیکیاں کی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جلے اور میں جنت میں جنت میں میرے ساتھ ملا دیجئے اللہ کہے گا جاؤ نکال لاؤ بندے مومن جائیں گے اپنے اپنے دوستوں کو اپنے اپنے رشتہ داروں کو جنت جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں آپ صرف مومن سفارش نہیں کریں گے پھر شہید سفارش کریں گے پھر حفاظ سفارش کریں گے ہر ایک کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس سے مقرر کیا ہوگا حافظ اتنے جہنمی رشتہ داروں کو ازاد کروالے لیکن جو بھی جہنمی رشتہ دار ازاد ہو رہا ہے یا دوست ازاد ہو رہا ہے اس کی شرط قرآن پاک میں حدیث میں بیان کر دی گئی وہ گناہگار تو ہوگا فاسق اور فاجر تو ہوگا لیکن اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرق نہیں کیا ہوگا مشرق کی پسیش نہیں ہے دیکھئے شرق کتنا بڑا گناہ ہے کہ جتنا مردی قریبی ساتھ ہو وہ بھی قیامت کے دن اس کو نہیں چھوڑا سکے گا حفاظ آئیں گے شہداء آئیں گے صدیقین آئیں گے اولیاء آئیں گے سفارش کرتے کرتے امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ جہنم سے عذاب کرا کے جنت میں لے جائیں گے پھر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی مشہور حدیث ہے وہ کیا ہے یہ پانی دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اللہ رب العزت کو کہیں گے اللہ تعالی میری امت کے بعد لوگ جہنم میں جل رہے ہیں اے رب میری امت کے بعد لوگ جہنم میں جل رہے ہیں مجھے مخصوص ہو رہا ہے میں اپنی بعض امت کو جنت میں نہیں دیکھ رہا اللہ ان کو عذاب کر دے اللہ کہے گا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے بتائیے کن کو عذاب کروں اللہ جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کو عذاب کر دیجئے اب عرصہ بیٹ چکا جہنم میں اب ان کی رہائی کا وقت آ جانا چاہیے جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و حدیث کے الفاظ مختلف ہیں ایک حدیث میں آتا ہے جائیے جس کے دل کے اندر رائی کے برابر ایمان باقی ہے اس کو نکال لائیے اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں اس کے دل میں دنار کے برابر ایمان باقی ہے نکال لائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال لائیں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اللہ بی بی جہنم میں بہت سے میرے امتی ہیں ایمان والے تو ہیں کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہے ان کو عذاب کر دیجئے جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل میں رائی کے دانے نہیں آدھے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان مجود ہے ان کو بھی نکال لائیے پھر سجدہ کریں گے ایسا تین چار مرتبہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ اب تو یہ لگتا ہے جہنم میں صرف وہ رہنے والے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے اس وقت اللہ رب العزت ایک اعلان کریں گے کیا کہیں گے اولیاء سفارش کر چکے مومن سفارش کر چکے حفاظ سفارش کر چکے شہداء سفارش کر چکے انبیاء سفارش کر چکے خاتم النبیین کائنات کے امام کائنات کے سردار سفارش کر چکے لیکن ابھی وہ باقی ہے جو ارحم الراہمین ہے آج میں جہنم سے ہر اس بندے کو ازاد کرتا ہوں جس نے زندگی کے اندر نہ کبھی کوئی نکی کی نہ نکی کا حیال سوچا لیکن اس نے ایک کام کیا میری ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا آج سب کو جہنم سے نکال دیتا ہوں میرے بھائیو جہنم سے نکل جائے گا بندہ نکل جائے گا شرک نہ کرنے والا لیکن آپ اس بات کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں کہ پہلے ہم اچھی طرح جہنم میں سڑے جہنم کا عذاب بکتے پھر جہنم سے نکلے یہ کونسا فلسف ہے اور پھر دوسری بات یہ یہ کسی نے گرنٹی دی ہے کہ گناہ کار بندہ شرک کے اندر نہیں اتر سکتا اللہ کی قسم جب انسان گناہوں کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کے قدم شرک کی طرف بڑھ جاتے ہیں اللہ نہ کرے پھر کبھی شرک کا کوئی کام چاہے ایک مکھی کوئی غیر اللہ کی آستانے پہ زبا کر دیا ہو خدا نہ آستہ حدیث سنی بھی ہے نا وہ بھی ساری زندگی جہنم سے نہیں نکلے گا چھوٹی سی مخلوق کو بھی غیر اللہ کی آستانے پہ اللہ اس وقت جو اعلان کرے گا حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان بندوں نے نیکی کا خیال بھی نہیں سوچا ہوگا کیوں کا ہے یہ پتہ ہے نیکی کا خیال بھی لکھا جاتا ہے ان کی نیکی لکھی گئی نہیں صرف ایک چیز ہوگی انہوں نے کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہوگا غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز چڑھاوے ایسی عبادات نہیں کیوں گی اللہ ان کو ازاد کرے گا اور حدیث کے الفاظ ہیں ان کو ایک نہر حیات میں ڈال لے گا وہ جل جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے برے حالات ہوں گے لیکن جیسے ہی نہر حیات میں اتریں گے ان کے جسم ایسے ان کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو جائے گا جیسے آپ نے انگوروں کے خوشے چھوٹے اور پھوٹتے دیکھئے ہیں نا اس طرح ان کے جسموں کے اوپر گوشت چڑھ جائے گا یہ جنت میں داہل ہوگے ان کے اوپر اللہ نشان لگا کے رکھے گا یہ اللہ کی عذاب کردیں انہی میں سے جو آخری شخص جنت سے نکلے گا عبداللہ بن مسعود نے اس کا تذکرہ کیا بڑا تفصیل لی آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی محتصر کر کے بتاتا ہوں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آخری بندہ جس نے کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرق نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کتنے ہزار ہز سال جلنے کے بعد اپنی گناہوں کا لتیجہ بگتنے کے بعد جب جہنم سے نکلے گا تو پلن کے جہنم کو دیکھے گا اور اللہ کو کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے بلاہر مجھے اس دردناک عذاب سے نجات دی وہ سامنے ایک پودا نظر آتا ہے اتنا عرصہ بیٹ گیا نہ تھنڈ دیکھی نہ رحمت دیکھی نہ مٹھاس چکھی نہ پانی چکھا اللہ اس سائے کے نیچے کر دے تیری بڑی مہربانی ہوگی تیری بڑی نعمت ہوگی اللہ کہے گا جا وہ سائے تجھے نصیب کر دیا کچھ دیر ادھر بیٹھے گا ریسٹ کرے گا سستائے گا بار بار جہنم کی طرف مر کے دیکھے گا ہائے کتنا دردناک عذاب تھا کتنی طویل رات تھی کتنا طویل دن تھا میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ توحید کی نعمت کی وجہ سے یہاں سے نکل آیا سامنے ایک اور درخت کی طرف نظر جائے گی جو اس درخت سے بڑا ہوگا اللہ کو کہے گا اللہ ایک تشعر مطالبہ کرتا ہوں آج کے بعد کوئی مطالبہ نہیں کروں گا کوئی درخواست نہیں کروں گا مجھے اس درخت کے نیچے لے جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اس کو کہے گا پکا وعدہ کرتا ہے اے بدبخت ساری زندگی گناہ کرتا رہا نافرمان رہا ساری زندگی کبھی میری ایک بات نہیں ماننی شکر نہیں کرتا جانم سے نکال صرف توحید کی وجہ سے ابھی بھی درہاستے کرتا ہے اللہ درہاستہ اس درخت کے نیچے لے جا نبی کریم نے کہا اللہ اس کو لے جائے گا پھر کچھ عرصہ گدرے گا پھر آپ کو پکارنا شروع کر دے گا رب تو بڑا رحمان ہے میں تیری نحمت کو جانچ نہیں سکا اب تو اپنی رحمت کے نظارے دکھا وہ ایک بڑا درخت نظر آتا ہے اس کے نیچے لے جا اللہ کی قسم آخری مطالب ہے آخری دفعہ کہہ رہا ہوں اس کے بعد کبھی کلام نہیں کروں گا اللہ کہے گا اتنا بڑا نافرمان مجرم آدمی پھر بولنا شروع کرتی ہے پھر درحاظ کرنا شروع کر دی شکر نہیں کرتا جانم سے نکلا ہے حدیث کے الفاظ ہیں چار پانچ شہ دفعہ کرتا کرتا جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا اللہ کو ایک دم مخاطب ہو کے گئے گا اللہ جنت کے دروازے پہ لے آئے ہے تیری رحمت اتنی وسیع ہے اگر صرف اندر داہر کر دے تجھے کیا فرق بڑھ جائے گا اللہ رب بولیزہ اس وقت اس کو جواب دیں گے اچانک حدیث کے الفاظ ہیں اچانک اے میرے بندے اے میرے سب سے زیادہ گناہدار اور نافرمان بندے آج تک دنیا کے اندر آدم سے لے کر کیامت تک جتنی نعمتیں پیدا کی اگر اس کو دس سے ضرب دے دوں زمین اور آسمان کے ماں بین جتنی خلا ہے اس کو دس سے ضرب دے کے تجھے اتنی جنت انعیت کر دوں تو کیا کہے گا پھر مجھ سے سوال کرے گا وہ بندے کے موں سے بے اختیار نکلے گا یا رب تو اتنا بڑا رب ہے اتنا بڑا کریم ہے مجھ گناہگار بندے سے مذاق کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے جواب میں حدیث میں آتا ہے نبی کریم جب بھی یہ حدیث بیان کرتے آپ مسکرانا شروع کر دیتے آپ کی داڑے نظر آنا شروع ہو جاتی اور آپ کہتے اللہ کی قسم اس جہنمی کے الفاظ سے اللہ مسکرا اٹھے گا اللہ اس سے راوی ہو جائے گا دس گناہ جنت دے دے گا یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ نافرمان بندہ اس کے لئے اگر اللہ نے اتنی بڑی جنت رکھی ہے تو سبحان اللہ جو پہلے ہی حلے میں جنت میں جائیں گے ان کے مناظر کیا ہوں گے حقیقت بات یہ ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں ایک حدیث میں لیکن اصل جو مفسرین نے بیان کیا جنت میں چھ ہزار سے اوپر درجے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ قرآن کے حافظ کو کہا جائے گا پڑتا جا چڑتا جا ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ چڑے گا تو مفسرین اور محدثین نے لکھا اصل درجے چھ ہزار سے بھی زائد ہوں گے یہ وہ جہنمی ہے جو سب سے آہر میں نکلا اس کی جنت زمین و آسمان کے ماں بین جتنی مسافت ہے اس سے دس گناہ دیاد ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہر نعمت دے دے گا یہ آہری جہنمی جب جہنم سے نکل کے جنت میں داہل ہو جائے گا اس کے بعد ایک ندا دینے والا ندا دے گا جنتیوں ذرا جنت کے دروازوں پہ آ جاؤ ذرا جنت کی کھڑکیوں پہ آ جاؤ جہنمیوں کو ندا دی جائے گی جہنمیوں ذرا جہنم کے دروازوں پہ آ جاؤ جہنم کی کھڑکیوں پہ آ جاؤ کیا منظر ہوگا کس وجہ سے بھلایا جائے گا موت کو موت کو مجسم حالت میں مجسم حالت میں مینٹے کی شکل میں جنتیوں اور جہنمیوں کے مابین کھڑا کر دیا جائے گا پوچھا جائے گا پہچانتے ہو جہنتی کہیں گے اس کو کون نے پہچانتا اس کا ذائقہ چک کے آئے ہیں جہنمی بھی یہی کہیں گے کون نے پہچانتا اس کو پی کے آئے ہیں اس کو چک کے آئے ہیں پھر اس وقت فرشتے اس مہنڈے کی گردن کے اوپر چھوڑی کو چلائیں گے اور اس نعرے کو لگائیں گے جہنتی ہو خوش ہو جاؤ آج کے بعد موت نہیں اور جہنمی ہو تمہارے لیے نراضگی ہے کہ آج کے بعد موت نہیں حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم یہ وہ لمحہ ہوگا اگر موت باقی رہتی تو جنتی ہوشی سے مر جاتے اور یہ وہ لمحہ ہوگا اگر موت باقی ہوتی جہنمی غم سے مر جاتے موت کے اوپر چھوڑی کو چلا دیا گیا جنتی ہوشی سے مدھوش ہو جائیں گے اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں گے اللہ رب العزت پوچھیں گے جنتی ہو کس حال میں ہو جنتی کہیں گے اللہ غورے مل گئی علمان مل گئے جو صاحب کا حدیث بیان کی ہے نا اس کا ایک سند انشاءاللہ کبھی موقع ملا یا اس بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہی آدمی ہے یا ہو سکتا ہے اس آدمی سے فرق ہے اس کے بارے میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جب وہ جنت میں داہل ہوگا اپنے سامنے اپنے خادم فرشتے کو دیکھے گا اس کو سجدہ کرنا شروع گیا شاید رب العزت اس کو سجدہ شروع کرنا شروع گیا اتنا نورانی وہ کہے گا سار اٹھائیے سرطاج میں تو آپ کا خادم ہوں جنتیوں سے پوچھا جائے گا کس حال میں وہ کہیں گے ہورے ملی گلمان ملے نوکر ملے پانی ملا عبر زمزم ملا حوز کوسر کا پانی ملا دودھ ملا شہد ملا ہر چیز مل گئی رب تُس سے راوی ہے لا یرون فیہا شمسوں ولا عظم حریرہ موسم موسم بہار مل گیا اب تو لگتا ہے دنیا میں کسی نعمت کی جنت میں کسی نعمت کی کوئی حائش باقی نہیں رہی اللہ اس وقت اعلان کرے گا کہے گا وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرَ جاؤو ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت میں تمہیں آئے یہ انعیت کرتا ہوں جس طرح تمہارے باپ آدم کو جنت سے نراض ہو کے نکال لیا تھا جاؤ آدم کے سارے بیٹو آج کے بعد رب تم سے کبھی جنت میں نراض نہیں ہوگا جنتی رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور ان کو ادراع ہوگا اور ان کو شعور ہوگا اللہ اللہ کی قسم یہ نعمت واقعی باقی سب نعمتوں سے بڑی ہے بڑی ہے ہمیں تو اس بات کا ادراع اور شعور ہی نہیں تھا اگر آپ دوبارہ نراض ہوگے یہ نعمتیں چھن جائیں گی اس نعمت نے جنت کی ساری نعمتوں کو نیچے کر دیا رضوان من اللہ اکبر جو آیت ہے تو ترجمہ ہے اسی چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ آدم کے بیٹے کے ساتھ جب راب راوی ہو جائے گا یہ جنت کی تمام نعمتوں کو ہیچ کر دے گی جنتی اللہ کے سامنے شکر گزاری سے سجدے میں پڑ جائیں گے وجوہ یوم اید مصفرہ ذاہی کا تم مستبشرہ یہ چہرے چمکدار بھی ہوں گے خوشگوار بھی ہوں گے روشن بھی ہوں گے اللہ ان کو بہاتب ہو کے پوچھے گا وہ میرے جنتیوں کس حال میں ہو کہیں گے اللہ ہر نعمت مل گئی آپ کی حشنودی مل گئی اب جنت سے کبھی نہیں نکلنا اس وقت اللہ رب العزت کہے گا ایک نعمت ابھی باقی ہے اے اللہ وہ کونسی نعمت ہے قرآن پاک نے اس نعمت کا تذکرہ کتنے عمرہ انداز میں کیا وجوہ ہوئی یوم اید ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ چمکدار چہرے جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت پائیں گے وہ اتنی عظیم نعمت ہوگی اللہ ان سے محاطب ہو کے پوچھ رہا ہوگا کس حالت میں ہو جنت ہی کہیں گے خوش ہیں رضا مندی ملی ہر نعمت ملی اللہ اچانک اپنے چہرے سے حجابوں کو اٹھائیں گے مطابوں کو اٹھائیں گے اور جنت ہی اپنے رب کا ایسے دیدار کریں گے جیسے چودنی کے چاند کا دیدار کرتے ہیں اور پھر وہ کہیں گے اللہ اللہ کی قسم اللہ تم خالق ہے تم مالک ہے اللہ اس نعمت نے جنت کی ہر نعمت کو حیچ کر کے رکھ دیا اسی لئے الفاظ ہیں وَأَفْضَلُ النَّعِيمِ زیارةُ الْعَذِيذِ الْحَمِيدِ وَرُعِيَةُ وَجْهِ الْقَرِيمِ دنیا کی ساری نعمتوں سے جنت کی ساری نعمتوں سے سب سے بڑی کوئی نعمت ہوگی تو یہ ہوگی کہ ایک خادم ایک گلام ایک بندہ اپنے خالق کے چہرے کا دیدار کر لے گا وَفِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ یہی وہ ریوارڈ ہے یہی وہ عجر ہے جس کے لئے مجھے اور تجھے سٹرگل کرنی چاہیے انبیاء اولیاء جو بڑے بڑے متقی لوگ ہوتے ہیں اگرچہ وہ جنت کی نعمتیں لوگوں کو بیان کرتے ہیں وہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں لوگوں سے بات کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی جو جستجو ہوتی ہے ان کی جو منزل ہوتی ہے وہ صرف یہی ہوتی ہے اللہ کل قیامت کے دن اپنا دیدار کروا دی اے اللہ ہم سب کو بھی اپنے دیدار کی نعمت سے بہرابر فرماؤں سبحانہ ربی کا ربی لذہ تھی اما یاسفون و سلامون المرسلین والحمدللہ رب العالمین کال انشاءاللہ اسی